موسیقی نوری عباد حادثہ مسافر کوچ کے ایسی یونٹ میں آگ لگنے سے پیش آیا پولیس کے اپتدائی ریپورٹ وزیراعال حسین کا افسوسناک واقعہ پر نوٹس مراد علیہ شاہ کا قیمت جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار زخمیوں کو بہترین طبی سے ہولیات کی فراہمی کی ہدایت سولہ رب روپے کی مانی لون برنگ ثابت نہ ہو سکی شہواز شریف اور حمزہ شہواز کیس میں بری سپیشل سنٹرل کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا قانون اور عوام کی نظر میں سرخ روح ہو گئے اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے وزیراعظم کرویڈ لیگی کارکنوں کا جشن مٹھائی ہے تقسیم سولہ رب روپے کی مانی لونڈرنگ کا الزام شہواز شریف اور حمزہ شہواز کے خلاف نومبر دوہزار بیس میں مقدمہ درش ہوا فی اے نے مارچ دوہزار بائیس میں چلانہ دالت میں جمع کر آیا دونوں کو مقدمے کا مرکزی ملزم سلوان شہواز تاہی نقوی اور ملک مقصود کو اشتحالی قرار دیا گیا جی آئی ٹی سربراہ اور ملک مقصود انتقال کر چکے سیاسی بنیاد پر بنائے گئے جھوٹے کیس میں بائیس ماہ قید کاتھی عمران نیازی کے امام پر قوم کا وقت اور پیسہ برواد کیا گیا تی بوئرز کے نام پر پیسے مگوانے والے پی ٹی اے چیمن خود مانی لانڈرن ہیں اللہ نے ہمیں ایک بار پھر سنخلو کر دیا عدالتی فیصلے پر حمزہ شہباز کا رب دے عمل عمران نیازی اور اس کے ہواریوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کی سیاست اس چیز کے اردگت گھوم رہی تھی کہ ان لوگوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے تو یہ عمران خان صاحب نے جو آم ٹویسٹنگ کر کے جو شہزاد اکبر کو آگے لگا کے یہ کیسز بنائے تھے کیا عمران نیازی صاحب اس کا جواب دینا پسند کریں گے شہزاد اکبر نے عمران خان کی کہنے پر جھوٹا مقدمہ بنایا سچائی قوم کے سامنے آنے کے بعد وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں بینکنگ کوٹ میں ہی واضح ہو گیا تھا کہ پروسیکوشن کے پاس شواہد اور گواہ نہیں ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی آتا تھا رکی نیوز کانفرنس ان کو پتا ہے کہ قوم ان کے ساتھ نہیں ہیں اب یہ گھٹیا پان اور گندگی پہ اتر آئے ہیں کبھی ٹیپیں جلا دیتے کبھی کوئی گندی گندی انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکولیفائی کیا جائے زبنداری میری تھی مگر حکمران کوئی اور تھا ساڑھے تین سال میں آدھی پاور بھی مل جاتی تو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کر لیتے مجھے ناہل کروانے کے لیے ٹیپس بنائی جا رہی ہیں یہ اس کوشش میں ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سیاست سے نکال دیں سائفر کی تحقیقات ہوں گی تو پتا چلے گا کہ ہم غلامی نہیں آزادی چاہتے تھے عمران خان کا شرکپور میں جلسے سے خطاب خان صاحب واقع حکمرانی کسی اور کی تھی آدھی پاور کے ساتھ ملک لوٹنے کا یہ عالم ہے پوری مل جاتی تو اللہ ہی حافظ تھا آپ نے غلط اور صحیح کی فکر نہ کرتے ہوئے آپ نے مفادات کے لیے چالیں چلیں تمام اختیارات کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا مریم مورنگ زیب کردے عمل آج کہتے ہو مجھے اقتدار سے ہٹانے کے لیے سازش کی گئی میں کہتا ہوں نہیں تمہیں اقتدار میں لانے کے لیے سازش کی گئی آپ کا اپنا صدر مملکت کل بیان دے رہا تھا نہیں سازش وازش کی تو کوئی بات نہیں عمران خان غیر ملکی ایجنڈ پر عمل پیرا ملکی معیشت اور سیاست کو تماشا بنا دیا کاغذ کی عام سے ٹکڑے کو سائفر کا نام دے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی پی ٹی اے کو معاشر بہتری کے لیے اقتدار سے نکالا گیا یا اندہ کبھی بھی حکومت میں نہیں آسکتے مولانا فضل الرحمن کا مردان میں جلسے سے خطاب اپنے جہاں حکورانی ہیں صوبوں میں حلف لے رہے ہیں اور بڑا خطرناک سا حلف لیتے ہیں وہ جو وائمار جرمنی میں لیا جاتا تھا روز جلسہ کر رہے ہیں چھوٹا چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں لانگ مارچ میں لوگ امادہ نہیں ہو رہے ہیں تو حلف لے لے کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے کیا کریں ان کو پھر سے اقتدار دیں بیسیکلی اور تو کوئی ان کا بیانیاں نہیں ہے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے دوسروں کو چور کہتے کرتے خود توشہ خانہ کیس میں پھنس گئے ہیں عمران خان خود سب سے بڑے ڈیپ فیک ہے بیرونی سازش کا شور محض ڈراما تھا دوسروں پر منی ڈانوینگ کے الزامات لگانے والوں کے اپنے ثبوت سامنے آ رہے ہیں پی ٹی اے شیرمن کو پتا چل گیا عوام ان کے لانگ مارچ میں شریک نہیں ہوں گے اس لیے جلسوں میں ہٹلر کی طرح حلف لیے جا رہے ہیں شریر احمان عمر سرفراد شیمہ کو مشریر داخلہ پنجاب بنانے کا فیصلہ عمران خان نے منظوری دے دی پی ٹی اے شیرمن کا دورہ الہور ایوان وزیر اعلیٰ میں سینئر وزیر میاں اسلام اکمال کے ملاقات حماد اظہر، عمر سرفراد شیمہ اور دیگر اہنموں کی بھی شرکت سابق وزیر اعلیٰ کی سینئر صحافیوں کے ساتھ بھی بیٹھت اٹانی جنرل پاکستان اہدے سے مصافی اشترو صاف کی خرابیہ سے حد کی وائس مزید کام سے معذرت وزیر اعلیٰ نے نئے تکروری تک خدمات جاری رکھنے کی ہدایت کر دی حکومت نے نئی تاکیناتی کے لیے موضوع نام پر غور شروع کر دیا چیف جسٹس کی زیر صدار ابداللیشنل کمیشن کا اجلاس لاہور ہائی کورٹ کی گیارہ ایڈیشنل انٹریسٹ کو مستقل کرنے کی سفارش جسٹس شانگول اور جسٹس سوہیل ناصر کے نام ڈراؤپ دوسرے مرحلے کے بلگیاتی اتخابات نہیں کروا سکتے اس ان حکومت نے ہاتھ کڑے کر دیئے 23 اکٹوبر کوش اڈیول پولنگ کے عمل کے لیے سیکیورٹی کے پراہمی سے معذرت صبح ایلیکشن کمیشن کے نام ختم تھی ماہ کے التوا کے درخواست آستانہ میں ایشیا میں اعتماد سازی اور روابط کے حوالے سے سربراہی اجلاس وزیر آزم آج خطاب کریں گے شہباز شریف کا دور ہے خازکستان آزباجان کی صدر سے ملکات پاہمیں دلچسپی کی امور اور دو طرف آتاب ان کے فروغ پر تبادلائے خیال آرمی چیف جنرل کمرز عوید باجوا سے یو ایل میشن کے انڈر سیکیورٹی کی ملکات پاہمیں دلچسپی کے امور اور دو طرف آتاب ان کے فروغ پر تبادلائے خیال وزیر آلہ پنجاب سے رابطہ عالم اسلامی کے سیکیورٹی جنرل کی سربراہی میں وفد کی ملکات پرویز راہی نے نکانامے میں ختم نبوت کا حال تامہ لازمی قرار دے کر تاریخ اقدام کیا شیخ محمد بن عبدالکریم علی ساکھے راج تحسین کراچی میں تھانے بھی غیر محبوظ اتلری میدان پولیس ٹیشن کے مار خانے سے دو کروڑ دس لاکھ پچھتر ہزار روپے چھوری دغم فروری میں ہونے والی واردات کے ملزمان سے بنامت کی گئی تھی غائب ہونے کا انکشاب دو روز پہلے ہوا تحقیقات جاری سلاب سے ٹریک کے تباہی کے بعد موطل آپریشن کی مرحلہ وار بحالی ریلوے کا مزید چارٹ رینے دوبارہ چلانے کا فیصلہ علامہ اقبال اور ملت ایکسپریس 20 اکتوبر سے فراتے بھریں گی سرسنگر ایکسپریس 28 اکتوبر کو کراچی سے دوانا ہوگی بھارت کو خالستان کے معاملے پر بڑی سفارتی ناکامی کر سامنا خالستان نہنما گروپتمند سنگھ کے ریڈ وارن جاری کرنے کی درخواست مسترد بھارت انٹرپول حکام کو گروپتمند سنگھ کے خلاف دہشت گھڑی سمیت سنگین الزمات کا کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکا اور ٹین ملکی ٹی ٹونٹی سیریز شاہین آج بنگال تائگرس پر چھپٹیں گے نیوزیلینڈ سے ہارنے کے بعد بنگلہ دیش فائنل کی دور سے باہر شرقین نے گرین شرٹ سے امیدیں لگا لی موسیقی